بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹی کے اوپر ہے اور انڈو پاک ہسٹی میں جو مومنٹ شروع ہوئی تھی پاکستان بننے کے لیے یہ اس کے اوپر لیکچر ہے اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ علاباد اڈریس کے اوپر بھی لیکچر دیا اور ایک تو لیکچر اور بھی میرے جو اس مومنٹ کے اوپر ہیں اور اس کو میں نے کافی حد تک کمپلیٹ کر دیا ہے انشاءاللہ یہ ریٹرل میٹریل کے حد ساتھ تو میں نے لکھتی ہے اور لیکچر سپیس کے اوپر میں بنا دوں گا تو اس لیکچر کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا میں لنک دے دوں گا آپ اس کو وہاں پر ڈیٹیل میں سٹیڈی کر سکتے ہیں میں نے مختلف کتابوں سے اس کو پڑھا ہے اور آپ کو پروائیڈ کر دیا تاکہ آپ کو بینیفٹ ہو سکے اس کے اوپر سو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں راؤنڈیبل کانفرنس ہے آج کا ہمارا لیکچر اور یہ راؤنڈیبل کانفرنس 1930 سے 1932 تک چلی ہے اور آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو پچھلے لیکچرز انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے کیونکہ جب تک آپ 1885 سے جو انڈیا نیشنل جب کانگرس بنی ہے جب تک اس کو نہیں آپ سٹیڈی کرو گے اس سے آگے 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 نہیں چلو گے آپ کو سچویشن واضح نہیں ہوگی اس لئے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ نے نہیں سنیا تو آپ ان لیکچرز کو میرے سنیں اور میری ویب سائٹ پر جا کے آپ اس کو ٹیٹیل میں سٹیڈی کریں لیکچر کو میں نے بنایا ہے میرا نام اور ایسٹ ویسٹ نالج ویب سائٹ کا نام ہے تو سب سے پہلے تو ہم ذرا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جب سے انڈیا نیشنل کانگرس بنی ہے تو تب سے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مسائل ہی ہندو کمیونٹی نے اس وقت کھڑے کی ہوئے تھے 1930 میں مسلم لیگ اور کانگرس کے جو ویوز تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو چکے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نیرو ریپورٹ آئی تھی پھر نیرو ریپورٹ کے بعد قائد عظم نے اپنے ویو پوائنٹ دیئے تھے جس وقت لکھناؤ پیکٹ آیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے سیپرٹ الیکٹریٹ تسلیم کر لیا تھا بعد میں پھر نیرو ریپورٹ اس کو کینسل کر دیا تھا ون تھرڈ میجورٹی کے کانسپٹ انہوں نے ون بائی فور میں چینج کرنے کی کوشش کی تھی تو اسی وجہ سے پھر انگلینڈ والے چاہتے تھے یا برطانیہ کی حکمران چاہتے تھے کہ کوئی ایسا حل نکلے کہ جس سے جو ہے وہ دونوں کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ایک پیسفل ایٹموسفیر ہو جانا چاہیے لیکن وہ نیرو ریپورٹ کی ناکامی کے بعد پھر سائیمن گمیشن آیا اس کی ناکامی کے بعد تو یہ کوئی صورتحال واضح نہیں ہو سکی تھی برحال اسی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں پھر اس کے علاوہ قادی اعظم محمد علی جنہ نے اس کو سٹرگل کوشش کی تھی کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بحال ہو جائیں ہندو اور مسلم کمیونٹی کے لیے اور جس وقت لکھناو پیکٹ ویس روجنی نیدو نے ان کو ایمبیسٹر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل بھی دیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ملاب کروا ہے جس میں انہوں نے سیپرٹ الیکٹریٹ کا کونسپٹ بھی تسلیم کر لیا تھا ہندو نے پھر اس ابھی اپیل کو آگے چل کے پھر اگنور کر دیا تھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دونوں کمیونٹی جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں اس میں اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو یونٹی جو ہے وہ لیک کرتی ہے اور اس سے کسی وجہ سے جو ہے وہ مشکل ہے اور بریٹش سوچ رہے تھے کہ پھر اب it is more difficult اور ہم اس کو آگے چل کے کیسے منیج کریں گے تو گاندی نے کمپین سٹارٹ کی تھی جو کہ بہت زیادہ disorder تھی اور وائلنس کے اوپر مبنی تھی انڈینز جو ہے وہ deal کر رہے تھے نیو بریٹش کورنمنٹ کے ساتھ انیس سو انتی میں جس وقت لیبر پارٹی یہ حکومت آئی ہے ہندوستان میں تو اس وقت رمزے ایم سی ڈانلڈ الیکٹڈ ہوئے تھے گارنمنٹ کے اندر تو لیبر پارٹی نے جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا انڈین نیشنلزم کو انڈین نیشنل کانگرس کو بھی رہو نے سپورٹ کیا تو پھر سائیمن کمیشن کو ہندووں نے اور مسلمانوں نے دونوں نے ایک ساتھ ریجیکٹ کر دیا تھا تو بریٹش نے پھر ایک راؤنڈ ٹیبل آرگنائز کی تھی لندن کے اندر اور انوایٹ کیا تھا انڈین نیشنل پروٹیکل لیڈرز کو اور پرنسز کو کہ وہ مستقبل کا جو ہے وہ آئین ڈسکس کریں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے یہ تین کانفرنسز ہوئی تھی اس کے اوپر this was the background of the roundtable conference کے لیے کیوں ہوئی تھی roundtable conference تو پہلی roundtable conference کو ذرا ہم دیکھتے ہیں اس میں میں تھوڑا سا date وغیرہ آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کو ذرا detail میں دیکھتے ہیں پہلی roundtable conference ایک کتاب کے حطابق کی ہے کہ جو officially held ہوئی تھی لارڈ ارون نے کی تھی 11 نومبر 1930 کو لندن میں اور اس کو چیئر کیا تھا بریٹش کے پرائم منسٹر رمسے مکڈانلڈ ہے ایم سی ڈانلڈ تو کانگرس نے اس کو اٹینڈ ہی نہیں کیا تھا تو 18 ریپریزنٹیوٹی تھے مسلمز کے جس میں قائد عظم محمد علی جناس سراغہ خان اور مرانہ محمد علی جوہور محمد شفیع الموروی فضل الحق نے اس کو اٹینڈ کیا تھا اور اس کے اندر جو complete agreement تھا اس conference کے اندر وہ separating برما from subcontinent and imposing federal system اور جس نے جو ہے وہ recommendation پیش کی تھی for reforms in nwfp minorities کے issues تھے اور separate کیا جائے سندھ کو from بومبے سے یہ information تھی اس کے علاوہ ایک اور کتاب میں information یہ ہے کہ جی یہ conference جو ہے وہ at the house of parliament in london میں ہوئی تھی 89 delegates نے اس کو اٹینڈ کیا تھا 16 جو تھے وہ 3 main British political parties تھے 57 جو ہے وہ British انڈیا سے تھے اور 16 جو ہے وہ انڈین پرنسی سٹیٹ تھے مسٹر جنہ نے اٹینڈ کیا تھا مسٹر گاندی نے اس کو اٹینڈ نہیں کیا تھا تو انڈین نیشنل کانگرس نے اس کے بائی کارٹ کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ British جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا تھا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں self-comment دی جائے اور British یہاں سے چل جائے یا ہمیں dominion status دیا جائے تو گاندی جو ہے اپنی اس نے جو ایجاد کی ہے ایک campaign civil disobedience کی وہ اس نے دوبارہ سٹارٹ کی تو اس سے پھر کیا ہوا ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیل گیا اس کو دوبارہ پھر جو ہے وہ جیل میں بیجا گیا اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی پارٹی ہے اس کو ignore نہیں کیا جا سکتا پھر اس کے علاوہ کچھ point اور ہے میں آپ کو ساتھ discuss کرتا ہوں کچھ اس کے advances ضرور اس میں advancement ضرور ہوئی تھی جو princes تھے انہوں نے declared کیا تھا کہ وہ join کریں گے مستقبل میں Federation of India as long as اگر ان کے rights جو ہے وہ recognize ہو جاتی ہیں the British اس بات پر اتفاق کر گئے تھے کہ جو representative government ہے اس کو introduce کروایا جائے گا provincial level کے اوپر اب آتے ہوں second round table conference کے اوپر second round table conference کا کیا scenario ہے second round table conference جو ہے وہ پہلی جو conference تھی وہ conclude ہوئی تھی جنوری 1931 میں تو اس conference کے دوران British government اور دوسرے delegates نے یہ realize کیا تھا conference جو ہے وہ inconclusive ہے in the absence of congress کیونکہ congress شریک نہیں تھی تو اسی دوران پھر ایک پیکٹ سائن ہوا تھا جس کو گاندی اروان پیکٹ کہتے ہیں میں آگے چل کے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا پانچ مارچ 1931 کو ہندوستان کے اوپر میں تو کانگرس نے پھر اس کے اندر جو civil disobedience کی موبنٹ چلائی تھی اور گاندی کو انہوں نے قید کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں جو سو کرتے ہیں لارڈ تھے ان کا نام تھا لارڈ اروان اس کو بتا رہا ہوں آپ کو لارڈ اروان تو انہوں نے کہا آپ ہمیں اس کو گاندی کو چھوڑ دیا گیا تو اس پیکٹ کو پھر گاندی اروان پیکٹ کہتے تھے تو پھر گاندی جو ہے وہ کانگرس شریک ہوئی تھی اس کی وجہ بنیاد کے اوپر تو کانگرس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا سیکنڈ ڈراؤن ٹیبل کانفرنس پہ اور سکھوں کی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے ماسٹ تارہ سنگ اور انہوں نے سیونٹین پوائنٹ ڈیمانڈ پیش کیے تھے جس میں انکلوڈ کیا تھا کہ پنجاب کی ڈیویجن کی جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا لالا لاجپت رائے بھی یہ کہتے تھے کہ انڈیا کو گوٹیوڈ کیے جائے کمیونٹی بیسیس پر یہ لالا لاجپت رہا ہے وہ شخص تھا جنہوں نے اس وقت نیشنلیزم اور ایکسٹیمیزم انٹیڈوز کروائی تھی انڈیا سب پانٹینےٹ کے اندر انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا کہ اس کا یہی سولیوشن نکل سکتا ہے جو چوبیس کے مسائل ہوئے تھے کمیونل بیسیس کے پر اس نے کہا اس کا یہی سولیشن نکل سکتا ہے سیکنڈ ڈاؤنٹیبل کانفرنس جو ہے وہ سات ستمبر 1931 میں ہوئی تھی لندن میں ہندو لیڈرز جو تھے انہوں نے بریڈش کورنمنٹ کو اثرائز کیا کہ وہ کمیونل ایشیوز کو سالو کر لیا تو اس کانفرنس میں جس بات پر یہ زور دیا گیا تھا کہ وہ مائنورٹیز کی کمیونل ایشیوز کو سالو کیا جائے اور پھر دوسرا یہ تھا کہ جو سیپریٹ الیکٹریٹ کی ڈیمانڈ تھی مسلمانوں کے لیے بھی یا دوسروں کے لیے بھی اس کو بھی سالو کی جائے لیکن اس کی گاندی نے وہاں پر بیٹھ کر مخالفت کی تھی تو اس کانفرنس میں جو ریکمنٹ کیا گیا تھا بلکہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹیچیبل تھے اس کو سیپریٹ مائنورٹی کنسیڈر کیا گیا تھا لیکن گاندی نے پھر اس کی مخالفت کی پھر انہوں نے جو ہے وہ دھنگے فساد شروع کر دیئے تو سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس میں پھر اس میں یہ ایک کمیونل ایوارڈ ہوا تھا اس کو میں ہم ذرا بتاتا ہوں سیکنڈ راؤنٹیبل کانفرنس میں پھر کوئی سولیوشن نہیں نکل سکا تھا تو اس کانفرنس کے اتران جو برٹیش پرائم منسٹر تھے انہوں نے اناؤنس کیا کہ کانفرنس جو ہے وہ کوئی مسئلے کا حال تو نہیں نکال سکی لیکن برٹیش گورنمنٹ اپنی طرف سے اناؤنس کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کرتی انیس سو پتیس میں جس کو انہوں نے کمیونل ایوارڈ کیا کہا تھا اس میں یہ ہے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کونسپٹ کو مینٹین کیا گیا تھا مسلم مانونوں کو زیادہ سیٹ دے گئی تھی مائنورٹی پروینسیز میں اسی طرح اس سکھا کا بڑھا گیا تھا پنجاب میں ہدو کو زیادہ سیٹ دے گئی تھی ان کی پاپولیشن سے زیادہ نوی ایف پی اور سیدھ میں دیئے گئی تھی اس کے علاوہ مسلم کمیونل ایوارڈ سے مسلمانوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا لیکن ہمیں فائدہ بھی کوئی نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو اکسپٹ کر دیا تھا ہندو اور سکھ اس کے مکمل خلاف تھے گاندی نے پھر پروٹیسٹ شروع کر دیا ان کا انٹچیبلز کا انہوں نے کہا آپ ان کو سیپریٹ نہ تسلیم کریں تو اس کو پھر انہوں نے پریشرائز کیا اس وقت ڈاکٹر امبیٹکار تھے وہ اس کو اکسپٹ نہ کریں سیپریٹ ایلیکٹوریٹ انٹچیبلز کے لیے پھر اس کے علاوہ ایک پیکٹ سائن ہوا تھا گاندی کے درمیان رنبتکار کے درمیان جس کا نام تھا پونہ پیکٹ تو اس پیکٹ کے مطابق یہ تھا کہ انٹچیبلز کو سیپریٹ ایلیکٹوریٹ نہیں دیا جائے گا یا سیپریٹ کمیونٹی تسلیم نہیں کیا جائے گا پھر اس کے علاوہ اس کے مظر دوسری تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سٹارٹ ہوئی تھی سترہ نومبر 1932 تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یہ سیکنڈ بھی ہو گئی ہے اور تھرڈ جو ہے 1932 میں سٹارٹ ہوئی ہے جو کہ جاری رہی تھی 24 نومبر 1932 تک جو بریٹش پارڈ لیبر پارٹی تھی وہ ویلنگ تھی کہ وہ زیادہ پاور دے گی پروونسیز کو ایس کمپیرڈ ٹو پریویس سیٹ اپ کے مطابق یعنی کہ وہ پروونسیز کو زیادہ خود مختار کرنا چاہتے تھے جو بریٹش کورنمنٹ تھی پھر اس نے ایک کمیٹی کمیٹی بنائی اس کے اوپر کہ وہ ریکمینڈیشن تیار کرے ان دہ بیسیز جس میں پھر جو ہے وہ آگے چل کے جو گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ہے وہ چلا دو اچھا ایک اور کتاب کے مطابق یہ ہے کہ جو تھرڈ راؤن ٹیبل کانفرنس ہے اس میں کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی لارڈ ایرون کو ریپلیس کیا گیا تھا جو اس وقت نئے وائس رائی آئر تھے لارڈ ویلنگٹن نے اور وہ اس کے لیے اتنے تیار نہیں تھے کہ کس لیول کی کنسیشن دینی ہے پھر ایک نون کوپریشن مومنٹ سٹارٹ کی تھی اور ویلنگٹن کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی کیونکہ کانگرس کی ریڈر گاندی اور نہرو کو ریست مجبورن کرنا پڑا پھر اس میں کیا 1932 میں جو ہے وہ اس نون کوپریشن کی مومنٹ سے پورے ملک میں جو ہے وہ دنگے فساد شروع ہو گئے تھے پھر بھی لیکن اس کا کوئی حل وغیرہ نہیں نکل سکتا لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اس میں تعاون کیا تھا اس کی مزید ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہیں میں اس کا لنک دے رہا ہوں ویب سائٹ کا آپ اس کو جو ہے وہ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں